السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ زل قاعدت الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور جو اس سے اگلا مہینہ ہے وہ زلحجہ کا یعنی قربانی کا مہینہ ہے زلحجہ کی دسویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے اور تمامی مسلمان اس فریضے کو ادا کرتے ہیں اس سلسلے میں ہم مختصر مختصر الگ الگ ویڈیوز میں آپ کو قربانی کے مسائل بتائیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے تو بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے یعنی جس پر زکاة واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے زکاة کے لیے نصاب ہونے کے بعد ایک بندے کے پاس ایک بندہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا یعنی مالدار ہوا یعنی اس کے پاس ساڑھے بابن تولے چاندی کے بقدر پیسہ آیا یا سونا اور چاندی اور پیسہ ملا کر اتنا مال اس کی ملکیت میں آیا اور یہ بندہ یکم محرم الحرام کو صاحب نصاب ہوا ابھی فوری طور پر اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی اب آئندہ پورا ایک سال اس پر گزر جائے گا اور یہ بندے کے پاس یہ پیسے رہیں گے موجود یا اس میں نفع ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے تو اس وقت یہ دیکھے گا اب میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ پیسے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے پاس یہ بات الگ ہے کہ وہ گیارویں مہینے ہی اس کے پاس گیارویں مہینے میں ہی پیسے کی مقدار بڑی ہو وہ بات الگ ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ دیکھے گا اگلی ایک محرم الحرام کو میرے پاس کتنا پیسے ہیں اس کے بعد وہ زکاة نکالے گا لیکن قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے اب جیسے ایک گھر کے اندر ایک باپ ہے وہ ایک فرم چلاتا ہے اور اس کے تین چار نوجوان بچے ہیں جو بالغ ہیں اور جو اس کے معاون ہیں اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہیں اور ان کے پاس اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے ان کو باپ جیب خرچہ دیتا ہے اور وہ اس کو خرچ کر ڈالتے ہیں اپنی کوئی ملکیت زادی ان بچوں کے پاس نہیں ہے حالانکہ وہ بالغ ہیں تو قربانی صرف باپ کی طرف سے ہوگی اور کسی کی طرف سے واجب نہیں ہوگی اسی طرح سے ماں ہے بچوں کی ماں ہے اور باپ کی بیوی ہے اس کے پاس یہ صاحبِ نصاب ہے اور اس کے پاس زیور ہے اور اتنا زیور ہے جو زیور اس کو نصاب کو پہنچاتا ہے تو اس کے نام سے الگ قربانی کرنی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف باپ کی طرف سے قربانی ہو جائے اور سب کی طرف سے کافی ہوگی اسی طرح سے اگر بیٹوں کے پاس مال ہے باپ کے معاون ہے لیکن اس کے باوجود بیٹوں کے پاس اپنی ملکیت کا اتنا مال ہے کہ وہ خود صاحبِ نصاب ہوتے ہیں تو جو جو بچے صاحبِ نصاب ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی واجب ہوگی عورتیں اس طرف زیادہ توجہد ہیں عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اور وہ عام توفہ یہ سمجھتی ہیں کہ زیور تو ہمارے استعمال کا ہے اور اس کی سلسلے میں زکاة سے بھی لاپروہی اختیار کرتی ہیں اور قربانی کرنے سے بھی لاپروہی اختیار کرتی ہیں اس لیے توجہد ہے اس طرف کہ قربانی بارحال اگر وہ صاحبِ نصاب ہیں اور ان کے پاس سالے باون تولے چاندی کے بقدر پیسہ ہے یا زیور ہے یا سونہ چاندی سب ملاگر ہے تو پھر ان پر قربانی واجب ہوگی جو ان کو کرنا ہوگی اب قربانی وہ یہ کہیں کہ ہم کہاں سے لائیں اتنا پیسہ کہ ہم ایک بکرا خریدیں جو مہنگا ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں سات حصے ہوتے ہیں اور جب اس میں سے حصہ لیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابل وہ حصہ کم پڑے گا لیکن آپ کی قربانی کا فریضہ ادا ہوگا جو آپ کے ذمہ ضروری ہے اور وہ آپ کو کرنا ہوگا ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہماری چینل کو سبسپرائب کرنا نہ بھولیں اور دینی کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تشفی بخش آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا